ادھر چیئمن تحریک انصاف عمران خان نے آصف علی زرداری پر قتل کی سازش کا الزام لگا دیا ہے دعویٰ کیا کہ قتل کرنے کے لیے پلان سی بنایا گیا ہے آصف زرداری نے ایک دہشتگرد تنظیم کو پیسے بھی دیئے ہیں کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طرح سے بھی ہم ان چوروں کو تسلیم کر لیں لیکن میں آخری سانس اور آخری گین تک اپنی آزادی کے لیے لڑتا رہوں گا مجھے پتا چلا کہ مجھے قتل کرنے کے سازش ہوئی ہے یہ تیسرا ہے پلان سی بنا ہے آصف زرداری اس کے پیچھے ہے کرپشن کا پیسہ اس کے پاس بے تہاشہ ہے یہ پیسہ اس نے لگایا ہے ایک دہشتگرد تنظیم کو اس نے پیسہ دیا ہے سہولتکار اس میں طاقتور ایجنسی کے لوگ ہیں جو یہ مل کے تین طرف یہ پیسلہ ہوا ہے اور انہوں نے یہ اگلی واردات کرنی ہے میں آج اپنی قوم کو بتا رہا ہوں اور میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو نام میں نے دیئے ہیں وہی نام وہ بھی آئیں گے اور یہ آصف زرداری کے لاب لیکن مجھے کچھ ہوا تو ساری قوم کو پتا ہونا چاہیے کہ کون لوگ تھے جنہوں نے یہ کروایا تاکہ میری قوم ان کو معاف نہ کرے یہ انجوئے نہ کر سکے اس کے بعد زندگی تو میں اس لیے ان کے نام لکھیں یہ آٹھ نو مہینے کے اندر بہت لوگ بے نکاب ہوئے اس وقت خوف پھلایا جا رہا ہے کہ جی فلانے کو پکڑ لیں گے یہ پکڑ لیں گے ساری کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم گھبرا کے ڈر کے ہم کہیں جی چلیں ٹھیک ہے یہ چوری قبول ہے جو بھی مجھے غلام بنانے کی کوشش کرے گا میں اپنی ملک کی اور اپنی ازادی کے لیے لڑوں گا آخری سانس اور آخری گین تک لڑوں گا